اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنانی درادار الحکومت بیروت میں ایک فضائی حملے میں حزباللہ کے سب سے سینئر کمانڈر کو شہید کر دیا ہے سیونیا فوج نے گولان ہائٹس پر حملے کے جواب میں حزباللہ کے گھر پر فضائی حملہ کیا جس میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر فواج وکر شہید ہوئے اس فضائی حملے اور سینئر کمانڈر کی شہادت کے حوالے سے حزباللہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا بھی ہلاک ہوئے لبنان کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ حزباللہ کی شوری کانسل کے گرد ہونے والے حملے میں تین افراد جانبہ حق اور چہتر زخمی ہوئے ہیں لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیلی حملے کی مضامت کرتی ہے اور اقوام متحدہ میں شکایت درج کرانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے